بسم الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام احران ناظرین اور آج کی سب سے بری اور اہم ترین خبر آپ کو دیتے ہیں کہ آج ایک دن کے لیے مزید جیرمن پی ٹی آئی کی رہائی ٹوک گئے آج سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود بھی سمات ایک دن کے لیے مزید ملت بھی ہو گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل مکمل نہ ہو سکی کل پھر سارے گیارہ بجے سمات ہوگی لیکن خبر یہ ہے کہ اس سمات کے باوجود میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کل اگر چیرمن پی ٹی آئی کی بیل نہ ہوئی تو منگل تک چیرمن پی ٹی آئی تو شہنہ کیس سے لازمان بڑی ہوں گے یہ خبر آپ میری نوٹ کر لیجئے گا چیرمن پی ٹی آئی منگل تک توشہ خانہ کیس سے پڑی ہوں گے ایک اور خبر خبر آج چونکہ بے انتہا خبریں ہیں آج چیف الیکشن کمیشن نے صدر پاکستان کے خط کا جواب دے دیا ہے جس میں انہوں نے واضح طور پر ایک نئی جنگ شروع کر دی ہے نئی جنگ یہ ہے کہ انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم الیکشن کرانا صرف الیکشن کمیشن کا کام ہے اور آپ کسی صورت میں ہمیں یہ حکامات نہیں دے سکتے ہم آپ سے واقعی جو ہمیں چاہیے ہوگا ہم آپ سے ضرور مانگیں اب صدر پاکستان نے وزارت قانون سے بھی اس حوالے سے رائے مانگ لی ہے صدر نے جو خط لکھا تھا اس کے مقابلے میں جو خط آیا اس پر وزارت قانون سے بھی اس چیز کی رائے مانگ لی ہے تو خبر آپ کو دے رہا ہوں جو بہت بڑی خبر ہے صدر پاکستان ایک بڑا اور تماکہ کرنے چاہ رہی ہے اس بڑے اور اہم ترین دماکے میں ہو سکتا ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے ہو سکتا ہے کہ اس دواکے میں پاکستان کے اندر پھر ایک معاملہ اعلیٰ عدلیہ کے اندر چلا جائے اور ستمبر کے مہینے کے اندر اندر ہی بلکہ ستمبر نہیں میں کہوں گا اسی اگست کے مہینے کے اندر اندر ہی الیکشن کی ڈیٹ کا اناؤنس ہو جائے میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو یہ یقین دھانی کرائی گئی تھی کہ چوبیس فروری تک یہ جو میں ڈیٹ بتا رہو یہ نوٹ کیجئے گا کہ چوبیس فروری تک ہر صورت میں ہم انتہا بات کرا دیں گے لیکن اب کچھ ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ الیکشن ایک سال لیٹ ہو سکتے ہیں جس کے بعد تمام سیاسی جماعتیں جو حکومت کے اندر موجود تھے جو نوے دن میں الیکشن کرانے کے حوالے سے پہلے انکار کرتی رہی پنجاب اور کی پی کے کے اب وہ تمام کی تمام سیاسی جماعتیں بھی اپنے اس موقف سے ہٹ کر کہہ رہی ہیں کہ فوری طور پر انتہا بات ہونے چاہیے فوری طور پر ہونے والے انتہا بات کے حوالے سے حالات اتنی تیزی سے بدر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی آج تحریک انصاف سے اور دیگر سیاسی جماعتوں سے کے رہنماؤں سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان ملاقاتوں میں سب سے ایک لیدہ لیدہ رائے لے گی لیکن آپ کو بتاؤں کہ تقریباً جو رائے سب سے زیادہ آ رہی ہے وہ نوے دن کے اندر الیکشن کی آ رہی ہے جس کے بعد ایک بڑا دنگل شروع ہونے والا ہے اس بڑے دنگل میں صدر صدر پاکستان چیف الیکشن کمیشن اور کچھ سیاسی جماعتیں میدان میں ہوں گی اور اس سیاسی میدان کے اندر بہت کچھ بہت کچھ ہوگا جمعیت علمہ السلام کے ایک اہم ترین رہنماؤں عبدالغفور حیدری نے بھی بہت سے آج اہم ترین انکشافات کی ہیں اور بھی بہت سے افراد نے بڑے اہم ترین انکشافات کی ہیں لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے اندر الیکشن اگر لیٹ ہوئے تو ایک ایسی بڑی تحریک چلتی ہوئی نظر آئے گی جو تحریک جس کا روکنا کسی صورت ممکن نظر نہیں یہ تو سیاسی حرات میں نے آپ سے کہا ہے کہ کپتان کی زمانت ہو جائے گی دوسرا میں نے آپ سے بتا دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ آنے والا ہے اور صدر پاکستان ایک بڑا بہت بڑا سرپرائز دینے والے ہیں تیسری چیز میں آپ کو بتا دوں پانچ تصویریں کپتان کی جن میں سے تمام کی تمام تصویریں باقیدہ جیل کے اندر کی ہیں اور تین ویڈیوز کپتان کی جیل کے اندر کی کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی جگہ بیچی گئی ہیں یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں اور جہاں یہ بیچی گئی ہیں وہاں پر کسی کو خوش کرنے کے لیے اور بیجنے والا کوئی اور نہیں بیجنے والا ایک جیل کا ذمہ دار شخص ہے جو سابقہ دور میں بھی اپنی وفاداری نباتا رہا ہے پاکستان کے اندر مہنگائی بجلی کے بل ڈالر کی ٹرپل سینچری اور دیگر معاملات کے بعد کوئی شخص بھی اب کسی سیاسی جماعت کی طرف نہیں دیکھ رہا حبر یہ ہے کہ ایک پڑا خوفناک سینیریو پیدا ہو رہا ہے کراچی کے اندر بجلی کے میٹر کاٹنے کے لیے آنے والے وابڈا کے اہلکاروں پر بجلی کے میٹر کاٹنے کے لیے آنے والے اہلکاروں پر جس طریقے سے تاجروں نے تشدد کیا جس طریقے سے انہیں وہاں سے بگایا گیا اس کے بعد یہ تحریک پورے پاکستان کے اندر بنتی جا رہی ہے اور آنے والے دنوں میں اگر لوگوں نے واقعی بل دینے سے انکار کر دیا اور واقعی یہ کوئی تحریک بن گئی تو پھر آپ ذہن میں رکھئے گا کہ آنے والے دن اس قدر مشکل ہو جائیں گے اکانومی کے لحاظ سے معاشی لحاظ سے سیاسی لحاظ سے اقتصادی لحاظ سے کہ شاید پاکستان کے اندر ایسے معاملات پہلے کبھی نہ ہوئے ہوں جماعت اسلامی نے کراچی میں دھنہ دینے کا اعلان تاجروں نے ہر شہر کے اندر احتجاج کرنے کا اعلان بہت سے لوگوں نے بجلی کے بل جلانا شروع کر دیئے ہیں نگران حکومت کے لیے ایک نیا ہوفناک قسم کا سینیریو پیدا ہو رہا ہے دوسرا ایک چیز جس کو مسلسل چھپایا جا رہا ہے وہ چیز یہ ہے کہ سلاب کی وجہ سے اس قدر زمینی کٹاؤ ہوا ہے اس قدر فصلیں تباہ ہوئی ہیں کہ آنے والے چند مہینوں میں پاکستان کے اندر سبزی مہنگی ترین اور نایاب ترین ہو جائے گی چاول مہنگے نایاب ہو جائیں گے پھل نایاب اور مہنگے ہو جائیں گے اس کے بعد حکومت کے لیے سروائف کرنا چاہے کوئی جمہوری حکومت ہو چاہے نگران حکومت ہو اس کے لیے سروائف کرنا ممکن نہیں ہوگا یہ اہم ترین انفارمیشن جو آپ کو تک پہنچانا انتہائی ضروری تھی اجازت دیجئے اللہ حافظ